ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا میرشنٹ کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو جسٹیرز کے بارے میں جہاں دوستو جسٹیرز یہ ٹین ایمل کے پیک مل جاتی ہے آنکھوں کے لیے ٹیرز یعنی آنسو تو دوستو جسٹیرز یہ جو ہوتے ہیں یہ کہاں پر یوز کیا جاتا ہے کیسے یوز کیا جاتا ہے کیا اس کردہ میں سب بتاؤں گا اسے پہرے پلیز میرے اس چینل میرشنٹ کلاس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجئے تو دوستو یہ نائنٹی سکس روپیز میں مل جاتی ہے آپ کو ٹین ایمل کی ڈروپس دوستو اس کا جو کنٹنٹ ہے کاربوکسی میتھائل سیلیلوز کاربوکسی میتھائل سیلیلوز جو ہوتا ہے جیسے کی آنسو ہوتی ہے جو کی لیکریمال گرینٹس جو ہوتے ہیں آنکھوں میں وہاں سے سکریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آنسو کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے آئی بال کو لبریکیٹ کرنا آپ کے کارنیا کو کنجنگٹ ایوہ جو ہوتا ہے بلبار کنجنگٹ ایوہ جو ہائٹ کنجنگٹ ایوہ آپ کو دیکھتا ہے وہاں پر کارنیا پر کیونکہ جب آپ کے جو یہ ہوتے ہیں جو بند ہوتے ہیں ان کے لئے جیسے کی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک لیکویڈ جو ٹیئرز ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے آنکھ بند کرنا اور کھولنا تھوڑا درد ہو سکتا ہے درائنس آف دہ آئیز ہوتا ہے تو وہاں پر یہ اس کو دیا جاتا ہے یہ دیا جاتا ہے جہاں پر آئی انفیکشن ہونے کے بعد درائنس ہوتا ہے یا عمر ہونے کی وجہ سے باڑی میں پانی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے درائنس ہو جاتا ہے آئیز میں یا تو آپ کو چند بیماری آتے جاتے ہیں جہاں پر درائنس آف دہ ماؤت آئیز سب ہو جاتا ہے نوز تو وہاں پر بھی یہ دیا جاتا ہے یہ صرف آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے یا دن میں دو بار یا تین بار یا پانچ چھے بار بھی ڈال دیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے صلاح یا پچھے کے بغرمہ ڈالیے بہت اچھا رہے گا یہ ایسپیشلی ڈھول آلرڑی کیلئے ضرورت نہیں ہے ڈال سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کے آپ تھلمجسٹ بتاتے نہیں ہیں دوستو اس کو ڈالنے سے آپ کو تھنڈک محسوس ہوگی آپ کے آئیز جیسے کی آنسو سیکریٹ کر کے دینے والی جسٹی ہے دوستو تھوڑی سی کسٹلی ہے لیکن اس کے جو ریفرش یا آئیز ملتے ہیں وہ بہت کسٹلی ہوتی ہے کمپیٹو سے کریں گے تو آپ کو یہ سستی ہے تو چلی دوستو تینکیس ہماری سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو ٹیک کیر بائی